اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین اور تمام مومنات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں میں امام عالی مقام سے وابستہ اور ان سے منصوب ایک امام بارے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے دنیا اور خاص طور پر انڈیا کے لوگ اور اہلِ لکنو امام بارے غفران ماب کے نام سے جانتے ہیں اس امام بارے کی تعمیر مجدد شریعت اور ہندوستان کے پہلے مشتحد اور بر صغیرِ ہندو پاک میں پہلی نمازِ جمعہ قائم کرنے والی عظیم ہستی آیت اللہ علوظمہ مولانا سید دلدار علی غفران ماب نے تعمیر اس کو کروایا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ امارت اور یہ مامبارہ بوسیدہ ہونے لگا اور اس کی چھتیں جو تھیں وہ بوسیدہ ہو گئیں اور جر جر ہو گئیں تو اس کی تعمیرِ نو کا بیڑا والدِ مرہوم مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب نے اٹھایا اسی لئے میں آج اس سسلے میں کچھ آس کرنا چاہتا ہوں تاکہ تحریری طور پر تو یہ بات محفوظ ہے لیکن ڈیجیٹل طور پر بھی یہ بات محفوظ ہو جائے والدِ مرہوم مولانا قلبِ صادق صاحب نے قوم کی ترقی اور پیش رفت کے لیے صرف اسکول کالیجز، ٹیکنیکل سینٹرز اور ہسپیٹلز اور ٹرسٹ ہی کی بنیاد نہیں ڈالی بلکہ کئی بوسیدہ ہو چکی مجددوں اور امامباروں کی تعمیرِ نو اور ہی کنسکشن میں بھی بنیادی قدار ادا کیا اور ایک ایسا ہی ان کا کننامہ امامبارِ غفرانماب کی تعمیرِ نو بھی تھا تو انہوں نے امامبارِ غفرانماب کی تعمیرِ نو کروانے کا کام اپنے بڑے بھائی اور عظیم عالم و مفکر حضرت مولانا قلبِ عابض صاحب مرہوم کی اجازت سے شروع کیا تھا دونوں بھائیوں میں بنتہا محبت اور علفت تھی اور دونوں بھائی ایک دوسرے کو جان و روح سمجھتے تھے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امامبارِ غفرانماب کی عمارت بوسیدہ ہونے لگی اس کے علاوہ دیرے دیرے امامبارے کی آرازی اور لینڈ پر ناجائز قبضوں کی بھی بھرمار ہو گئی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ناجائز قبضوں کی بھرمار ہو گئی اور جس میں بیشتر جرائم پیشہ افراد تھے بہت سے گوسی لوگ تھے بہت سے ترکاری فروش تھے اور ان کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا بلکہ بہتی مشکل اور دشوار کم تھا ان قبضوں کی بھرمار ہونے سے امامبارے کی جو آرازی تھی اور امامبارے کا جو سہن تھا وہ بھی اپنی تنگ دامانی کا شکوا کرنے لگا خاص طور پر مہارم میں اشرع اولہ میں جو لوگ مجل سے سننے آتے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی تو ان کو بہت مشقت ہوتی تھی اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا پیش کرنا ہوتا تھا لہذا سب سے پہلے ضرورت تھی کہ ان ناجائز تعمیرات کو وہاں سے ہٹوایا جائے تو امامبارے کی تعمیر اور ریکنسکشن اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا لیکن ان ناجائز خفزداروں کو امامبارے کے حدود اور کیمپس سے ہٹانا سب سے بڑا مرحلہ تھا تو امامبارے کی تعمیر نو امامبارے کی بلڈنگ کی اور عمارت کی نائنٹین ایٹی فور میں پوری ہو گئی تھی لیکن ان ناجائز خفزداروں کو ہٹوانے کا عمل اس کے بہت بات تک جاری رہا مجھے یاد میں بہت کم سن تھا چھوٹا تھا اور میں بھی اکثر والد مرحلہ کے ساتھ جائے کرتا تھا اس کے علاوہ انیس سو اسی کے حوائل میں والد مرحلہ نے امامبارے غفرہ معاف کی تعمیر نو کا کام شروع کروایا مولانا قلب عابض صاحب کی اجازت کے بعد وہ سیدھا ہو چکے ہال کو منحدم کر کے نیا ہال بنوایا گیا لیکن اصل مسئلہ وحیطہ ان خفزداروں کو قالی کرانا جو کریمنل زیادہ تر کریمنل مائن کے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوٹتے تھے گلم گروچ کرتے تھے اور فسادی ایلیمنٹس تھے ان کو امامبارے کے حدوث سے ہٹانا ٹھیلی کھیر ثابت ہو رہا تھا اور ان ناجائز قفزداروں نے بہت مدد تک والد مرحلہ کو بہت زیادہ پریشان کیا اکثر تو یہ ناصر غصے میں آ کر شیعہ حضارت کو دھرانے دھمکانے کے مقصد سے پتھرو بھی کر دیتے تھے لیکن والد مرحلہ نے اپنی حکمت عملی اور اپنی سٹریٹیجی سے بہت سے موقعوں پر نرمی کے ساتھ اور بہت سے موقعوں پر گرمی کے ساتھ ان ناجائز قفزداروں کو ہٹانے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کی اور دیرے دیرے تمام ناجائز قفزدار ہٹ گئے اور امامبارے کا کیمپس بہت ہی وسیع ہو گیا کہ جو آج بھی موجود ہے اس کے بعد سباش مارگ کی طرف جو روڈ ہے اس کی طرف ایک وسیع و بڑی و مضبوط دیوار بنوائی گئی تاکہ بعد میں کوئی خفزہ نہ کرے اور دونوں طرف بہت خوبصورت اور گمبد نمہ گیٹ بنوائے گئے تاکہ ظاہرین اسی گیٹ کے ذریعے امامبارے کے حدود میں آئیں اور اسی گیٹ سے واپس جائیں اس کے علاوہ ایک اور عظیم کام اسٹوٹنٹس اور طلبہ کے لیے جو کیا گیا جو باہر سے آتے تھے لکنوں کے بعد سے ان کے لیے والد مروم نے بہت زیادہ محنت اور جد و جہد کے بعد دو منزلہ ایک ہسٹل بنوائیا جس میں متعدد کمرے اور روم سے جسے دنیا روشنی ہسٹل کے نام سے جانتی تھی بہت ہی مشہور تھا خاص طور سے لکنوں کے مومنین اس کو روشنی ہسٹل کے نام سے جانتے تھے وہ جہاں لکنوں کے باہر کے سوڈنٹس آ کر رہتے تھے اور اپنی تعلیم جاری اور ساری رکھتے تھے اور اسی ہسٹل کے بعد جو دو کمرے تھے ان میں توحید المسلمین ٹرسٹ یعنی ٹی ایم ٹی کا آفیس بھی تھا جو بہت سالوں تک وہاں کام کرتا رہا لیکن الحمدللہ اس کے بعد توحید المسلمین ٹرسٹ کو آفیس قلبِ حسین پلازا میں شفٹ ہو گیا اور الحمدللہ آج بھی قلبِ حسین پلازا میں ٹی ایم ٹی کا آفیس قدمت میں مصروف ہے اس کے علاوہ والدِ مروم نے امام بارے کے سہن کو خوبصورت بنانے کے لیے وہاں گھاس لگوائی اور گرینڈری کا انتظام کیا اور بہت سے بہت خوبصورت پیڑ لگوائے پھولوں والے پتیوں والے پیڑ تاکہ جو ظاہرین آئیں وہ اس خوشنما محول کو دیکھ کر مصروع ہو سکیں یہاں پر ایک بات میں مزاہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہتی ماشاءاللہ حاضر جواب عالمِ دین موجود نے لکھنوں میں جن کا سنس آف ہیمر بہت زیادہ ہے وہ ایک بار امام بارے غفران ماب لے اور جب انہوں نے وہاں پیڑ پودوں کو دیکھا گھاس کو دیکھا اور پھول پتیوں کو دیکھا تو انہوں نے مزاقی انداز میں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قلبِ صادق صاحب نے کسی مالی کو یہاں دفن کروایا تو ایک لطافت والی بات انہوں نے کہی یہ ویڈیو اس وقت تک مکمل نہیں ارتکتا جب تک کہ میں اپنے عظیم چچا حضرت مولانا قلبِ عابض سام مروم کا ذکر یا خیر نہ کر لوں جنہوں نے امام بارے کی تعمیر میں والدِ مروم کی بھرپور سرپرستی اور حوصلہ افضائی فرمائی ہر طرح سے قلبِ عابض صاحب نے اپنے چھوٹے اور عدیز بھائی کی حوصلہ افضائی فرمائی اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ وہ زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ واقف ہوں گے کہ مولانا قلبِ عابض سام مروم نہ صرف یہ کہ ہر سال نو محورم کی مجلس میں جب مجلس شروع کرتے تھے خطبے کے بعد تو امام بارے کا پورا حساب اور کتاب مومنین کے سامنے پیش کرتے تھے یہ ان کی سنت رہی تھی ان کی سیرت رہی تھی کہ ہر سال وہ امام بارے کا پورا حساب اور کتاب مومنین کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کی تعریف و ستائش کر کے اپنی عظمت و بزرگی کا بھی مظاہرہ فرماتے تھے بولانا قلبِ عابی صاحب مروم کی یہ جملے آج تک میرے حافظے میں اور میری مہموری میں محفوظ ہیں کہ یہ جو امام بارہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس شکل میں یہ سر میرے خوتِ بازو اور میرے چھوٹے بھائی صادق نیا کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے اس طرح کے حوصلہ افضاء جملے بولانا قلبِ عابی صاحب مروم ہر سال نو محرم کو ہزاروں کے مجمع میں اپنی زبان پر جاری اور ساری کرتے تھے اسے ان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور ان کی بزرگی کا احساس ہوتا ہے اللہ ایسے روحانی انسان شناس اور بے انتہا ذہین اور دور اندیشی کے حامل عالمِ بعمل کو کروٹ کروٹ جنت نظیب کرے جس نے زندگی کی آخری ساس تک اپنے وقار اور اپنے روب و دبدبے کو محفوظ رکھا اور برخرا رکھا ایسی شخصیت تھے مولانا قلبِ آبیس را مروم جن میں بے انتہا خائدانہ صلیتیں تھیں اور پوری زندگی جس طریقے سے انہوں نے خیادت کی اس کی مثال اور اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی اور دبدس و انسان شناس عالمِ بعمل تھے اور انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی بہرحال دونوں عظیم بھائی شانہ بشانہ آج حضرت غفران ماب کے بنائے ہوئے اسی امامبارے میں عبدی نیند سو رہے ہیں امامبارے کے سلسلے میں والدِ مروم کے اور بھی منصوبے تھے لیکن اپنی تعلیمی مصرفیات اور تعلیمی مشن کی وجہ سے انہوں نے امامبارے سے دھیرے دھیرے اپنے کو علق کر لیا اور امامبارے کے اختیارات اپنے بتیجے مولانا قلبِ جواز صاحب کے ہاتھوں میں صحب دئیے اور خود تعلیمی مشن میں لگ گئے اس ویڈیو کے آخر میں میں ان تمام مومنین کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے قیر عطا فرمائے جنہوں نے امامبارے غفران ماب کی تعمیر نو میں پوری امانتداری قلوص اور دیانتداری کے ساتھ شرکت کی کسی طریقے سے تعاون کیا اور آقب میں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی امامبارے غفران ماب ایسے امانتدار مقلص اور دیانتدار افراد کے ہاتھوں میں رہے کہ جو پورے قلوص کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ امامبارے غفران ماب کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکیں اللہ تمام مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین